آج آپ نے دوسری بار میری بستی کی ہے پہلے آپ نے بائیک لوٹا دی میرا دیا و توفہ اور اب آپ دیڑا چھوڑ کر جانے کی بات کریں بلکہ آپ تو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جگہ بھی دیکھ لیے آپ وہاں جا رہے ہیں رہنے کے لیے یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی مربانی کریں اور میری اتنی بستی کریں جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں میں سمجھا نہیں آپ آپ مجھے دمکی دے رہے ہیں نہیں میں دمکی نہیں دیتا سمجھاتا ہوں پر مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی لے میں پھر چلتا ہوں ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا لیکن آپ نے میری عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا ٹھیک ہے آپ کی مرضی جہاں مرضی جائیں بھئی آپ مرضی کے مالک ہیں لیکن آپ توفہ اپنا لے کر جائیں گے مرک صاحب ضرورت پڑی تو ضرور لے جاؤں گا یوں سمجھیں کہ یہ میرا حکم ہے کسی کا توفہ واپس کرنا توہین ہوتا ہے اور آپ میری توہین کر رہے ہیں مرک صاحب میں میں آپ کی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا چھے کر ضرورت ہوتی تو میں موٹر سائیکل کی بجائے آپ کی گاڑی مانگ لیتا اس مجھے باپ اجازت دیجئے میں چلتا ہوں چل کے آرام کروں کل صبح مجھے ڈسپینسری پر بھی بیٹھنا ہے کل سے میں پراپر کام شروع کر رہا ہوں نہیں ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ موسیقی 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 مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا وہ اس طرح ریاکٹ کریں گے میں تو ابھی تک حیران ہوں کہ انہوں نے اسے کیا کیوں ہے اس ریاکشن کی سمجھ نہیں آئی مجھے دیکھنے میں تو وہ ایسے جذباتی آدمی نہیں لگتے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے سر جی واسطہ پڑھتا ہے تو بندے کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں بس آپ کو اب احتیاط کرنی ہے کیسی احتیاط ہے؟ آپ نے اس کی انا کو چھوٹ لگائی ہے آپ وہ آپ کو لگائے نیچا دی اشنائی گولوں فیض کسے نہ پایا کیکرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمائیا بلکل حق بات ہے ملک جی ڈاکٹر نے وفا نہیں نبائی خاندانی بندہ ہوتا تو کبھی بھی خاندانی منصوبہ بندی کے بندے کے گھر نہ جاتا ملک نادر کے دیرے پر مہمان ہونے کے لیے دنیا ترستی ہے وہ بے وکوف اللہ کی دیو نعمت کو پیٹ کر کے نکل گیا ملک جی اگر آپ حکم کریں تو میں اس کی پیٹ لگا سکتا ہوں کیسے؟ ڈاکٹر نے ڈسپنسری کا فون گاؤں والوں پر بند کر دی ہے آگے آپ خود سمجھتا ہیں